ہیلو گائز بھارت نے چوبیس گھنٹوں کے اندر نیپال کی اکل ٹھکانے لگا کے رکھ دیا ہے نیپال کو ٹھکانے لگا کے بھارت نے رکھ دیا ہے لیکن یہ ہوا کیا ہے پہلے دیکھیں گے باقی پھر پتہ لگے گا ہندینا علی شوک کا ویڈیو تو سٹرک بھگوان نے جیسے پڑوسی بھارت کو دیئے ہیں ایسے نہ تو اتحاس میں کبھی کسی دیش کو ملے ہیں نہ ہی آنے والے صدیوں تک ملنے والے ہیں ایک ایک نگ ہے بلکل چھاٹ کر ہمیں دیئے گئے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دراصل وہ اس لیے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی دیش ہیں اور ان کے جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے یا تب وہ پکے دشمن ہوں گے یا پھر پکے دوست ہوں گے جیسے کی امریکہ اور کینیڈا پکے دوست ہیں بھارت اور پاکستان پکے دشمن ہیں جگ جاہیر ہیں لیکن پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں سارے کے سارے ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لگاتار ہم سے مرت لیتے ہیں جب ان کا خراب وقت آتا ہے ہم سے پیسہ مانگتے ہیں اپنی ارث ووستہ کو کھڑا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم سے سرکشہ بھی مانگتے ہیں اور بھارتی دیتا ہے لیکن جیسے ہی ان کی ستھتی بہتر ہوتی ہے ترنت ہمارے پیٹ میں چھوڑا گھوپتے ہیں لٹرلی اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ کہ دس سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لیتے یقین نہیں آتا چلیے لیٹسٹ ایکزامپل نیپال کا ہی لے لیجیے اب سے ایک مہینہ پہلے تک نیپال بھارت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ ہمارا پوکھرا کا جو ائرپورٹ ہے وہ برباد ہونے کی کگار پر ہے نشٹ ہو جائے گا اور وہ ڈولر کا ہم نے کرجا لیا ہے چین سے چین ہمیں ڈبو دے گا آپ ہماری مدد کیجئے اپنا جو ائرسپیس ہے وہ ہمارے اس ائرپورٹ کے لیے کھول دیجئے فلائٹ آنے دیجئے تاکہ ہم کسی طریقے سے کرجا چکا پائیں اور آپ جانے کر حیران ہوں گے پچھلے ہفتے ہی بھارت اس کے لیے راجی ہو گیا لیکن جیسے ہی بھارت راجی ہوا ترنت انہوں نے بھارت کی پیٹ میں چھوڑا پھر سے گھوپ دیا ہے کیسے آپ دیکھ لیجئے خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ نیپال کی سرکار اپنا جو نیا سو روپے کا نوٹ ہوگا اس میں جو کالا پانی ہے لپو لیک ہے لیمپیا دھورا ہے ان تینوں علاقے کو اپنے نقشے میں دکھانے جا رہی ہے جبکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے جتنے بھی نوٹ جاری کرے ہیں اس میں نیپال کا نقشہ ہمیشہ ہوتا تھا لیکن کبھی بھی اس علاقے کو یہ اپنا نہیں کہتے تھے لیکن اچانک سے ان کے آقا چین کا انہیں آدیش آیا اور انہوں نے اس علاقے کو اپنے نقشے میں اب دکھانے کی بات کہتی ہے اور اب نیا نوٹ جب آئے گا تو اس میں بھارت کے اس کالا پانی والے پورے علاقے کو اور ان تینوں لوکیشنز کو یہ اپنے نقشے میں دکھانے جا رہے ہیں جبکہ ان سے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ چلیے مان لیا کہ یہ کالا پانی والا اور باقی کے جو تین لوکیشنز ہیں وہ آپ کے تھے ہمیشہ سے آپ کے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ 2020 تک آپ کے نقشے میں آپ خود انہیں نہیں دکھاتے تھے انہیں خود بھارت کا حصہ مانتے تھے 2020 میں آپ نے انہیں نقشے میں دکھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد اب اپنے نوٹ میں بھی دکھا رہے ہیں مطلب 2020 تک ان کے نہ نقشے میں نہ نوٹ میں کہیں بھی دستاویج میں کالا پانی کو یہ اپنا نہیں بتاتے تھے لیکن 2020 میں اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہاں سے انہیں آدیش آتا ہے یہ بھارت سے بھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ بھارت جو ہمیشہ سنکٹ میں ان کی مدد کرتا آیا ہے ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا آیا ہے اور اب بھی دے رہا ہے لیکن ہمیشہ انہوں نے بھارت کی اچھائی کا بدلہ اپنی برائی سے دیا ہے اور برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شرلنکا ہمیں بار بار بتاتا ہے پوراتن اتحاس میں بھی بتایا تھا اور حالی کے ایک سال میں بھی دیکھا ہے کہ کیسے شرلنکا نے بھارت کے خلاف کڑے قدم اٹھائے چینی نوسینہ کو اپنے دیش میں بلا کر بھارت کے خلاف کاروائیاں کروائی بھارت کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اور پھر اسی چین نے جب شرلنکا کو برباد کر دیا دیوالیا کر دیا پھر بھارت نے مدد کر کے انہیں سنکٹ سے نکالا نیپال کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن نیپال کا حشر شرلنکا سے بھی بتر ہوگا یہ آپ لکھ لیجئے لیکن اسی بیچے ایک دوسری خبر یہ بھی آئی ہے کہ جیسے ہی نیپال نے اعلان کیا کہ وہ سو روپے کے نوٹ میں اس کالا پانی والے ریجن کو اپنا دکھائے گا بھارت نے انٹرنیٹ ان کا بند کر دیا ہے یہ نیپال کی میڈیا خبر اڑا رہی ہے جبکہ اس کے پیچھے سچا ہے کچھ اور ہے دراصل سچا یہ ہے کہ بھارت نیپالی سرکار کی طرح اوچھی حرکت کرنے والا نہ تو دیش ہے نہ ہی ہماری سرکار ایسی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے اور کس سے کس طریقے سے نپٹنا ہے اسی لئے آپ کو بتا دوں کہ جو انٹرنیٹ ڈسپشن والی خبر ہے وہ بلکل صحیح ضرور ہے بھارتیہ کمپنیوں نے کچھ حد تک انٹرنیٹ بند کیا بھی ہے اور آئینے والے سمیں میں پونٹیا بند بھی کر سکتی ہیں لیکن اس کا کارن یہ نقشے والی خبر نہیں ہے اس کا کارن ہے پیسہ دراصل یہ لوگ بھارتی کمپنیوں کا پیسہ نہیں چکا پا رہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نیپال بھارتی کمپنیوں کا کم سے کم پچیس ملین ڈولر دبا کر بیٹھا ہے چکا نہیں رہا یہ کم سے کم دو سو سے لے کر دھائی سو کروڑ روپے بنتا ہے بھارتی روپے میں اور نیپال کی سرکار اسے چکانے میں آنا کانی کر رہی ہے اس لیے بھارتی کمپنیوں نے صاف کا ہے کہ یا تو ہماری رقم لوٹائیے وہ بھی امریکی ڈولر میں کیونکہ ہم نیپالی روپے میں پیمنٹ نہیں لیں گے آپ کی کرنسی تو برباد ہے ہمیں اپنے پیسے کا ستیانہ سٹوڑی کروانا ہے اس لیے امریکی ڈولر میں پیمنٹ کیجئے لیکن امریکی ڈولر ان کوئی پاس ہے ہی نہیں انہیں تو چین کا کرج اتارنا ہے اس لیے یہ اپنی کمپنیوں سے جو آنکی لوکل کمپنیاں ہیں ان سے جدو جہت کر رہے ہیں ٹیکس کو لے کر تاکہ ان سے ٹیکس اوصول ہے اور تب بھارتی کمپنیوں کا کرج اتار پائے لیکن اس میں یہ پوری طریقے سے اسمرت ہے اس لیے ہم نے صاف چہتاونی دے دی ہے ہماری کمپنیوں نے یا تو ہمارا پیمنٹ چکائیے ورنہ انٹرنیٹ لینا بھول جائیے بات کریں نیپال کے نقشے والی بات تو اس پر بھی آپ نشنت ہو جائیے ایک بار یہ چناؤ نپٹنے دیجئے اس کے بعد ان کا بھی علاج نشنت ان کا بھی ایک بار چناؤ کو نپٹنے دو یہ سب میں کہتا ہوں سیدھی سے میں بات کہتا ہوں جو غلط کر دبا کہ بہارت غلط کر یہ تب صحیح ہو میں کچھ چلو ایک دیش پاکستان انڈیا بھائی ان کی دشمن تو چلی آرہی ہے ان کی تو شروع سے چلی آرہی ہے ان لوگوں نے لڑے بھی ہیں کچھ بھی ہوا یہ تو شروع سے چلو مطلب ایک دشمن ہی ہے ایک امریکہ چلو دوستی ہے وہ الگ سینہ لیکن یہ وہ دیش ہے یہ مطلب احسان کی انڈیا نے ان پر بھارت جو بھی ہو گیا یہ مالدیو ہو گیا سری لنکا ہو گیا ان پر بھارت احسان بھی کرے ان کی ہر طریقے سے نیٹ سے لے کر جہاز تک بھارت کا یوز کرتے اور ساری بات دیکھو سری لنکا سری لنکا کو چینہ نے تباہ برباد کر دیا تیل دیا خوراک دیا پیسہ دیا انڈیا نے ان کی کرنسی میں تجارت دیا ان لوگوں میں سری لنکا میں کافی سارے انڈیا نے ٹھیک ہے وہ پھر بھی اگر اس کے پاس پیسہ آیا پھر وہ چینہ کے طرف جائے گا مجھ پتا ہے پھر آگئے مالدیو سب سے زیادہ انڈیا سب سے کھانا پینا سا چیز سارا کچھ اپنی اوقات دکھائے اب آئی نیپال کے بارے نیپال کو بجلی انڈیا دے رہا ہے کھانے پینے چیز انڈیا دے رہا ہے انٹرنیٹ بھارت دے رہا ہے سب سے مدد کر رہا ہے ہر سال ہزاروں کروڑ روپے فری میں خالی مدد کسی کہنے پہ چانے پہ ایسا کرو تم شرم نام کی چیز یہ تو شکر کرے بھوٹان بھی تھوڑا سو در گیا ورنہ اس لئے بھی سٹارٹ کیے تھے بھائی میں نے ہمیشہ یہ بھائی سیدھی سی بات ان کی حمد نہیں ہوتی اگر چانے ان کو پیچھ جنتا چاہے نیپال کی ہو چاہے جو ہے سری لنکا کی میں ملتیو کی تو جنتا بھی جتر گورمت آئے گی تو جنتا بھی اسی طرف جائے گی اس کے بعد خراب کی ہے بھارت کے ساتھ اب یہ پرچند شکچند بھی ادھر آیا وہ بھی بھارت کے خلاف ہے تو یہ چینی پرو چائنیز پارٹی بھارت سے پھنگا لیں گے آپ کو ملت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیا کرنے چاہیے اچھا یار اپنا بہت حسنہ رکھا 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 رکھا